ہر ایک ظلم اپنے بچوں سے چھپا سکتا ہو مگر 6 دسمبر تیرا اخبار کہاں رکھوں گا ہم جانتے ہیں کہ 1992 کے اندر بابری مستید کو شہید کر دیا گیا ایک لامبہ عرصہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا بلاخر فیصلہ کیا ہوا پورے ملکوں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوا ہم سپریم کورٹ کا اچھو نیالے کا احترام کرتے ہیں ہم نے فیصلے کو قبول کیا لیکن ہم یہ بات صاف طور پر اور علل اعلان کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ ہمارے جسمانی طور کے اوپر ہم نے یہ فیصلے کو قبول کر لیا لیکن ذہنی طور کے اوپر ہم یہ فیصلے کو کبھی قبول نہیں کر سکتے قرآن کہتا ہے جو جگہ مستید کے لئے مختص کردی جاتی ہے روز اول سے وہ قیامت کی اگلی صبح تک کے مستید ہی رہتی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر مستید تھی مستید ہے اور مستید ہی رہیں گی اس کے بعد حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر پورے ملکوں کا اعتبار ہے ہم احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا لیکن عجیب فیصلہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جو جد نے فیصلہ سنایا تھا اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو رادے سبق کا ممبر بنا دیا جاتا ہے حیرت ہوتی ہے ہمیں اور کہی نہ کہی ہمیں تو اب اس بات کا ڈر ہے اس بات کا خدشہ ہے ہمیں پیار اور امن کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے اب تو ہمارے ملکوں میں جمہوریت خطرے میں ہے یہ بھی جنتہ کی عدالت میں آ کر کہہ دیا ججو نے کہ اب ہمارے ملکوں میں سپریم کورٹ کی اہمیت خطرے میں ہے ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں لیکن کہی نہ کہی ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر مستید تھی مستید ہے مستید ہی رہیں گی یہ فیصلہ جسمانی طور پر ہم نے قبول کر لیا ذہنی طور پر ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا احترام ہندوستانی ناغریک ہونے کے حیثیت سے ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ بات اللہ لیلان کہتے ہیں کہ فیصلہ آستھا کی بنیاد سکتے ہیں دسمبر انیس سو بیاننو کو چند کار سیوکوں کے ذریعے بابری مسجد کو غیر قانونی طریقے سے شہید کیا گیا دنیا کے سب سے بڑے سیکولر دیش ہندوستان کی سیکولرزم کو سبوتاز کیا گیا سیکولرزم کی دھجیاں اڑائی گئی ہم اس کا نشیت کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہاں بابری مسجد تھی بابری مسجد ہے بابری مسجد ہی رہے گی اور سپریم کورٹ مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ ہوا ہمارا وقتقت ماننا یہ ہے کہ ثبوتوں کی بجائے جذبات پر وہاں فیصلہ کیا گیا باؤناوں کو دیکھا گیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ چیپ جسٹک کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ان کو فوراں بی جے پی کی جانب سے راجی صفح میں لے لیا گیا اور اسی سمیں جو چاروں نیائے مورتی سے سپریم کورٹے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ نیائے پالکہ میں سرکار مداخلت کر رہی ہے ان سب کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر زور زبردستی کر کے فیصلہ کروایا گیا ہے ہم آج بھی نیائے پالکہ پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں ہم ہندوستان کے سچے سمیدان کو ماننے والے دیش پریمی لوگ ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ مسجد تھی ہے اور رہے گی اور غیر قانونی طریقے سے سیکولیرزم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو اس کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہے ہم اس کا نشید کرنے یہاں پر آئے ہیں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو ہم مسلمان ہیں مسجد ہمارے لیے ایک روحانی تعلق کی جگہ ہے ہمارے خدا کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے قرآن نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ جہاں پر مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہاں پر مسجد ہی رہتی ہے مسجد کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہوتا مسجد کسی امارت کا نام نہیں ہوتا بلکہ مسجد زمین کا نام ہوتا ہے مسجد اس جگہ کا نام ہوتا ہے جس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا جائے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد دن کے اجالے میں فرقہ پرست اور فاشیزم کو ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں شہید کر دی گئی سپریم کورٹ اور علیہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی روح سے ہمیں اس مسجد سے محروم کر دیا گیا انصاف کے نام پر اور سپریم کورٹ کی بالا دستی کو اور قانون کی بالا دستی کو آئین کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہوئے اس ملک کا مسلمان اس نے اس فیصلے کو قبول کیا مگر جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے جسم کے اوپر وہ فیصلہ تو نافذ کیا جا سکتا ہے ہمارے روح پر اور ہمارے دماغ پر ہمارے ذہنوں پر اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہم آج بھی مانتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر بابری مسجد تھی وہ آج بھی وہ جگہ بابری مسجد تھی بابری مسجد ہے اور قیامت کی صبح تک وہ جگہ بابری مسجد ہی کہلائے گی جو واقعہ انیس سو بیانیو چھے دسمبر میں سورج کی موجودگی میں انجام دیا گیا ہم اس کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج چھے دسمبر کو اس مسجد کی شہادت کے دن کو یاد کرتے ہوئے ہم نے اپنی ناراضگی اور اپنے رن جگم کا اظہار یہاں پر آکے شاشن کو اس لیٹر اور میمورینڈم کے ذریعے سے دیا ہے ہم آج بھی بابری مسجد کی شہادت کو بھلا نہیں سکے ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں انسانیت بچاؤ سنگر سمیتی کے بینر تلے ہم نے آج یہ میمورینڈم یہاں پر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے بابری مسجد کی شہادت کے تعلق سے اپنے رن جگم اور غصے اور اپنے کہنا چاہے کہ مضمت کو ظاہر کیا ہے اور آج ہم تمام انسانیت بچاؤ سنگر سمیتی کے عراقین یہاں پر موجود ہیں